کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ایف ای ٹی ایف کے عالمی فورم پر بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا بھارتی میڈیا کا جالی پروپیگنڈا فلوپ پلواما حملے میں استعمال ہونے والے مبینہ بینک اکاؤنٹس بوگس نکلے ولدیت بھی تبدیل ایڈریس بھی غلط دونوں اکاؤنٹ ہولڈر سے بینک کے عملے نے رابطہ کیا ہے ہم عام دکاندار ہیں ماسوم شہری کی دہائی اٹھائیس اگس کو بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ پلواما حملے میں بزریہ چیک دس لانس تینٹالیس ہزار کی تیرر فائنانسنگ کی گئی جس کے لیے میزان بینک اور الائیڈ بینک پشاوت کی دو اکاؤنٹس استعمال ہوئے دو چیک عمر فاروق والد محمد ابراہیم کی جانب سے جاری کیے گئے انڈین میڈیا نے جھوٹ کا پلندہ بانتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمر فاروق اپریل دوہزار اٹھارہ کو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوا اور اب زندہ نہیں جبکہ میزان بینک میں اگس دوہزار اٹھارہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا تھا دوسری طب بینک کے عملے کے رابطہ کرنے پر پتا چلا کہ اکاؤنٹ ہولڈر عمر فاروق تشاور میں مقیم صحت مند اور زندہ ہے بھارت نے فی ٹی ایس کے فورم پر الزام لگایا تھا کہ پشاور اور قیبط پختون ایجنسی سے آپریٹس کیے جانے والے بینک اکاؤنٹ پلوامہ حملے میں استعمال ہوئے تاہم بھارت کی جانت سے فراہم کیے جانے والے شواہد کی جانچ پرتار پر معلوم ہوا کہ دونوں اکاؤنٹس باقاعدہ بائیومیٹرک تذکر کے بعد کھولے گئے جبکہ جو دستاویزار فراہم کی گئیں ان میں سے نام ولیت تاریخ پیدائش اور شنافتی کارڈ نمبر مختلف تھے اسی طرح بینک اکاؤنٹس میں کوئٹہ اسلام آباد اور پشاور سے نگت رکوم جمع کرائی گئی اور رکوم نکلوانے کے لیے ای ٹی ایم کا استعمال ہوا